ہیلو گائیز ویلکم بیک اینا در ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے اس پر کار کا پی ایسی سی اپلیکیشن میں بیک گراؤنڈ چینج فوٹو ایڈیٹنگ یہ دیکھ سکتے ہو آپ میرے موبائل سکرین پر کتنا بہترین فوٹو ایڈیٹ ہوا ہے یہ اس کا میں آپ کو بیفور بتا دیتا ہوں یہ بیفور ہے اس کا کافی فکا فکا سا دارک سا فوٹو تھا اس کو میں نے پھر پی ایسی سی اپلیکیشن میں ری ٹیچنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہو آپ اتنا بہترین فوٹو ایڈیٹ ہو چکا ہے ہمارا تو آئیے ویڈیو کو شروع کر دیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایک آئکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اور ہاں اگر تو ویڈیو کا جتنا بھی بیکراؤن پینجی پریسیٹ ہے سارا میں ٹیلیگرام پیچ پر دال دوں اگر آپ نے جوائنڈ نہیں کیے تو جائیے جوائنڈ کیجئے لنک نیچے ڈسکرپشن میں تو گائز میں نے سب سے پہلے فوٹو لائٹ روم اپلیکیشن میں اپن کر لیا اس کا ہم سب سے پہلے کلر ایڈجیسمنٹ کر لیں گے کافی ڈار کا فوٹو ہے تو سب سے پہلے میں لائٹ روم اپلیکیشن میں فوٹو کو اپن کر لیوں ہوں اس لئے سب سے پہلے میں لائٹ میں چلے جاؤں گا اور یہاں سے اس کی کنٹراز کو الکہ سے میں مائنس کر دوں گا اس پرکار سے اور ہائی لائٹ کو فل مائنس کر دوں گا میں اور شائیڈوز کو فل بڑھا دوں گا اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو آپ موبائل سکرین پر اس کے بعد میں بلیک کو اس پرکار سے بڑھا دوں گا اور اس کو وائٹ کو بھی بڑھا دوں اور بلیک کو بھی دونوں کو اس پرکار سے بڑھا دوں گا دیکھ سکتے ہو آپ چاہتے ہو تو اسکرین شورٹ بھی لے سکتے ہو آپ یہ بیفور اینڈ آفٹر تھوڑا سا فرق آ گیا ہے اب ہم کو کلر والے اپشن میں چلے جانا ہے اور یہاں سے میکس ٹول میں جا کے اورینج والے میں جا کے اورینج کلر چوز کر لینا ہے اور اس کی لومینینز اچھی خاصی بڑھا دینا ہے اس پرکار سے یہ دیکھ سکتے ہو فیس پر کلر آ چکا ہے ہمارے اس پرکار سے آپ کو کلر لے لینا ہے اس کے بعد ریٹ کلر میں جا کے اس کی بھی لومینینز بڑھا دیں گے ہم اس پرکار سے اس کے بعد گرین والے میں جا کے اس کی سیچوریشن اس پرکار سے بڑھا دینا ہے آپ کو اور ہیو کو بھی بڑھا دینا ہے یہ لو علی کی بھی سیچوریشن بڑھا دینا ہے اور ہیو کو بھی بڑھا دینا ہے اس پرکار سے یہ دیکھ سکتے ہو بیفور اینڈ آفٹر اس کے بعد ڈن کر دینا ہے اور جو ٹیم کو بھی ہم کو اس پرکار سے بڑھا دینا ہے اور ٹینڈ کو بھی اس پرکار سے بڑھا دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو بیفور اینڈ آفٹر کتنا بہترین ہمارا فٹو ایڈٹ ہو گیا ہے اس کا میں ٹیکچر بھی بڑھا دوں ہلکا سے اور کلیر ایٹی بھی بڑھا دوں گا اس پرکار سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیس پر ہمارے ایک دم بہتری نولا کلر آ چکا ہے اس پرکار سے آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد فوٹو کو گیلری میں سیو کر لوں گا میں فوٹو کو گیلری میں سیو کرنے کے بعد آپ سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ڈاٹا آن کر لینا ہے اور فوٹو روم اپلیکشن میں چلے جانا ہے فوٹو روم میں جانے کے بعد یہاں سے جو موڈل ہمارا اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا بیکراؤن ریمو کر لینا ہے ہمیں اس کے بعد اس کو ٹرانسپیرن میں جا کے گیلری میں سیو کر لیں گے ہم اور پھر سمپلی ہم چلے جائیں گے پی ایس سی سی اپلیکشن میں یہ ایپ کا لنک آپ کو میرے ٹیلیگرام پیچ پر مل جائے گا آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے ٹیلیگرام پیچ جوائن نہیں کیے تو جائیے جوائنڈ کیجئے اور اس ویڈیو میں جتے بھی بیک گراؤنڈ پینجی وغیر ہے پریسیٹ وغیر ہے سب آپ کو میرے ٹیلیگرام پیچ پر مل جائے گے آپ جوائنڈ کر سکتے ہو جا کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل گیا تو میں اس کو اوپن کر لوں گا اور اس کے بعد پلاس والے آپشن میں جا کے جو لائٹ روم میں ہم نے فوٹو کو ایڈٹ کیا وہ بھی اوپن کر لوں گا اس پر کار سے اور اس کی جو لیئر اس کو نیچے لالوں گا اور اوپر والی لیئر سیلیکٹ کر کے یہاں سے پینسل والا آئیکن اوپر دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر لوں گا اور یہاں سے سیلیکٹ پکسل لکھا ہوگا اس کو سیلیکٹ کر لوں گا اور پھر اس کے بعد اوپر والا جو ہے اس کو ہم کو ڈیلیڈ کر دینا ہے ویڈیو کو بھی نہیں سکیپ کی ہوئے دیکھنا ہے نہیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں اس ویڈیو میں فول ڈیٹیل دینے والا ہوں فول ایک دام ہلفول ہونے والی ہے ویڈیو اس کے بعد میں یہاں سے ڈبلیکیٹ لیئر کر لوں گا اور پھر اوپر والی لیئر کو جو ہے میں ڈیلیڈ مار دوں گا سوری بیکراؤنڈ ریمو کر لوں گا اس کا اوپر سے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس میں جا کے آپ کو سمپلی یہ والا شو پوائنٹر کے بازوں میں ایکسٹریکٹ لکھا ہوگا اس پر کلک کر لینا ہے یہ بیکراؤنڈ ریمو کر دے گا آپ کا اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو نیچے والی لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا اور یہاں سے اینڈ میں چلے جانے dipped اور یہاں سے فید لکھا ہوگا اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو سمپلی دو میں کٹ کر دیتا ہوں پہلے سوری پہلے میں یہاں جو لیئر سیلیکٹ ہے اس کو ڈس سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد نیچے والی لیئر لے کے میں اس پر کار سے اس کو ایڈزز کر لوں گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس پرکار سے آپ کو ایڈجس کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین ہمارا بیک گراؤنڈ ریمو ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں فوٹو پلاس والے اپشن پر جا کے جو ہے بیک گراؤنڈ لے لوں گا دو بیک گراؤنڈ لگے گے اس میں دونوں کا لنک آپ کو میرے ٹیلی گرام پیج پر مل جائے گا اب اس کو سمپلی آپ کو ایڈجس کر لینا ہے اس پر پرکار سے اس کے بعد اس کی لیار ہے جو ہے نیچے لائے لینا ہے ہم کو اور اس کے بعد پھر سے ایک اور بیک گراؤنڈ لے لینا ہے ہم کو اور اس کو بھی ہم کو ایڈجس کر لینا ہے اس پرکار سے اس پرکار سے ہم کو ایڈجس کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اب سمپلی میں کیا کروں گا کہ یہ جو اوپر بیک گراؤنڈ موڈل کی لیئر ہے اس کو جو موڈل کی دوسری لیئر اس کے ساتھ مرج کر دوں گا اس طریقے سے اب اس کے بعد میں موڈل کی لیئر کو جو ہے ٹرانسفر کر لوں گا اس پرکار سے آپ کو ٹرانسفر کر لینا ہے اور سمپلی پھر سے ٹرانسفر والے اپشن میں جائے کے سوری سوری سب سے پہلے آپ کو یہاں سے یہ والا اپشن دیکھ رہا ہوگا جو مارکی سیلیکشن ٹول یہ آپ کو لے لینا ہے اور اس پرکار سے آپ کو زوم کر کے سیلیکٹ کر لینا ہے اس پرکار سے آپ کو اور پھر ٹرانسفر میں چلے جانا ہے آپ کو اور اس کے بعد اس ٹریکس لکھا ہوگا اس کو لوک اسپیکٹ کر کے اس کو اس پرکار سے آپ کو سائٹ میں کر لینا تو یہ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین لگ رہا ہے اس کے بعد پھر سے ایک بار کلک کر لینا ہے آپ کو یہ لیار کو بند کر لینا ہے اور پھر سے اس پرکار سے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی اینڈ میں جا کر ہم کو ٹرانسفر کر لینا ہے اسی پرکار سے اس پرکار سے آپ کو زوم کر لینا ہے اور اس پرکار سے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا بہترین ہمارا بیک گراؤنڈ وغیرہ تیار ہو گیا ہے بس ہم کو ایک کام کرنا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بلر کر لینا ہے تو سمپلی میں یہ بیک گراؤنڈ والی لیئر سیلیکٹ کر لوں گا اور ایفیکس میں چھلے جاؤں گا اور بلر کو آپ کو اس پرکار سے ففٹین کے آس پاس رکھ لینا ہے سوری پہلے میں اس کو ڈیس سیلیکٹ کر لوں میں جانے کے بعد آپ کو سمپلی ایفیکس میں چھلے جانا ہے اور اس پرکار سے آپ کو بلر رکھ لینا ہے ففٹین کے آس پاس رکھ لینا ہے آپ کو اور اس کے بعد نیچے والی لیئر بھی آپ کو سیلیکٹ کر کے اس کو بھی بلر کر لینا ہے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا بیک گراؤنڈ وغیرہ تیار ہو گیا ہے موڈل تیار ہو گیا ہے اب آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے کہ دن کر کے یہاں سے سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد اس کو گیلری میں ڈریک سیو کر لیں گے ہم اس پرکار سے آپ کو سیو کر لینا ہے اور اس کو آپ سمپلی لائٹ روم اپلیکیشن میں اوپن کر لیں گے تو لائٹ روم میں فوٹو کو اوپن کرنے کے بعد سمپلی یہ پریسیٹ کا لنک آپ کو ٹیلی گرام پیچ پر مل جائے گا ٹیلی گرام پر مل جائے گا آپ کو سمپلی اس کی کوپی سیٹنگ کر لینا ہے اور یہاں کے موڈل پر پیسٹ کر دینا ہے اس پرکار سے تو یہ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین ہمارا بیکراؤنڈ موڈل وغیرہ پر کلرنگ آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہو بیفور این آفٹر ایک دن تگڑا والا فوٹو ایٹیٹ ہوا ہے ہمارا آپ یہ ویڈیو میں اسی طریقے سے آخر تک بنے رہے ہیں اب میں اس کو شیئر کر لوں گا آٹو ڈیس سکیج بوک میں اس میں اوپن کرنے کے بعد آپ کو سمپلی فیس سموت کر لینا ہے اس پرکار سے برش لے لینا ہے آپ کو اس مجھ برش اور اس کی سائز آپ کو فائے فائے رکھ لینا ہے اس پرکار سے اس پرکار سے موڈل کے فیس پر برش چلا لینا ہے اس پرکار سے آپ کو گول گول کر کے میں اتنی ویڈیو کٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم خراب نہ ہو میں فٹا فٹ سے فیس سموت کر لیتا ہوں سو فرنڈز دیکھ سکتے ہو میں نے فیس سموت وغیرہ کر لیا ایک دم بہترین طریقے سے اب آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی یہاں سے برش ہو لے آپشن میں چلے جانا ہے اور یہاں سے یہ علا برش لے لینا ہے آپ کو اس مجھ ویب برش اور اس کے بعد اس کی جو سائز وغیرہ ہے اس کو آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر لینا اور اس کو اس پرکار سے موڈل کے جو ایئر پر ہے اوپر اوپر سائیڈ ہم کو چلا لینا ہے اس پرکار سے میں فٹھا فٹ سے کر لیتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی سو گائیز دیکھ سکتے ہو یہاں میں نے ہیئر پر بھی بنا لی ہے اس کا موڈل کا آپ سمپلی ہم کو ہیئر پر اوائل پینڈ ڈالنا ہے تو سمپلی میں فوٹو کو گیلری میں سیو کر لوں گا اور میں ٹول ویز اپلیکشن میں فوٹو کو اوپن کر لوں گا اس میں فوٹو کو اوپن کرنے کے بعد میں سمپلی ایفیکٹ والے اوپشن پر کلک کر لوں گا اور یہاں پر سوفٹ اسمجھ لکھا ہے اس پر کلک کر لوں گا اور یہاں سے میں فورت والا لے لوں گا فورت نمبر والا اور سمپلی ماسک میں جا کر میں کلین کر لوں گا اور اس کو سمپلی کلی موڈل کے ہیئر پر اپلائے کر لوں گا اس پرکار سے آپ کو بھی کر لینا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا بہترین ہمارا موڈل کا ہیئر وغیرہ لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس پرکار سے آپ کو اچھی طریقے سے ایڈجز کر لینا ہے اور یہاں سے میں آپ ڈن کر دوں گا تو سمپلی دیکھ سکتے ہو ہمارا موڈل تیار ہو گیا ہے تو ویڈیو کو بھی یہیں ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو فور ووچ